اب اس ریاست میں یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم شہادتیں دیں پاکستان کے شہری شہادتیں دیں پاکستان کے قیادت شہادتیں دیں پاکستان کے فوج شہادتیں دیں پاکستان کے پولیس شہادتیں دیں ہم وہ کام کریں جو نیٹو افغانستان میں نے کر سکے ہم پاکستان میں دیشت گردوں کو ہروائیں اور چند دنوں اور دو تین شخص یہ فیصلہ کر سکے کہ قوم کے دشمن کو وہ ماف کر سکتے ہیں پالمان سے پوچھئے بغیر عوام سے پوچھئے بغیر اگر آپ ایسے کام کریں گے تو پھر یہ مسئلہ ہوں گے جیسے آج کل چترال میں ہو رہا ہے یہ مسئلہ ہوں گے جیسے ہمارے ہاں یہاں کچھے چاہے آپ ادھر رہتے ہو یا آپ جنوبی پنجاب میں رہتے ہو یا آپ گلوچستان میں رہتے ہو ایسے ہی ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اب جو پرانا طریقہ ہے اس ملک کا چلانے کا وہ چھوڑا جائے ہم اپنے شہریوں کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ اپنے ریاست کے ساتھ اپنے شہدہ کے ساتھ انصاف کریں اور جو لوگ اس غلط تیسلے میں انوالف تھے اگر وہ سیاستان تو پاکستان کے عوام ان سے اعتصاب کریں گے ہم ان کا اعتصاب کریں گے اگر وہ کسی اور ادارہ میں تھے تو وہ ادارہ آپ ان لوگوں کا اعتصاب کرو کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے ہوا کہ میرا اور آپ کا دشمنوں کو پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کے ریاست کے دشمنوں کو ایک بار پھر اگر پاکستان میں مسلط گیا گیا تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور پاکستان کے عوام کا حق ہے شہیدوں کے خاندانوں کا حق ہے کہ ان کو بتایا جائیں ان کو پتہ ہو کہ یہ جو دیشتگرد ہیں ان کے واپس آنے کے جو اس کے پیچھے جو کہانی ہے اب کھلنا چاہیے کسی ایک کے لیے تو ہے لیول پلینگ فیل نہیں ہے اور یہی میرا اعتراض ہے